محبتوں کے چراہوں کا وہ دھواں ہے ہم لکھی یہ اپنے لہو سے وطن کی تاریخ ہے نہ کر سکا کوئی اب تک جو وہ بیان ہے ہم تقلیقار کا خمیر کن اناثر سے اٹھا رہا ہے اس کا اندازہ کرنے کے لیے وہ قلیدی الفاظ زیادہ معاوین ثابت ہوتے ہیں جو کسی شاعر کے ہاں تواتر کے ستھاک نظر آتے ہیں اس حوالے سے دیکھا جائے تو زوہ رنساری صاحب کے ہاں قلیدی لفظ دھائی اکشار پریم کا قرار دیا جا سکتا ہے ان کے اس مجموعے میں اس کا استعمال تقریباً سولہ سے سکرہ بار ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو دھائی اکشار کی تبلیغ والے قبیر سے شاعر کا ذہنی اور روحانی رشتہ رہا ہے یا پھر وہ قبیر کی طرح علم اور عقل پر عشق اور جذبے کو ترجیح دیتے ہیں پریم کے اکشار دھائی سکھاتا رہتا ہوں گیت وفا کے ہر ہر دمگاتا رہتا ہوں دھائی اکشار ہے پریم کے لیکن ان کو حاصل جہاں کی علپت ہے دھائی اکشار ہی سیکھا کیے عمر بھر گلشنے زندگی ہم سجاتے رہے مجھشتہ چند آئیوں میں جس طرح کی نفسیاتی پیجیت گیاں شاعرانہ ادھار میں دھر آئی ہیں یا ایک نو کی محرومی کا احساس یا اس عہد کے کچھ نمائیہ مشترک مسائل مثلاً بے دھری اجنوی شہری تحضیب سے واوستگی بنیادی انسانی افدار کی شکست کو ریخ ہجرات، خالہ، بڑھتا ہوا تشدد اور دیگر مسائل زمانہ وغیرہ وغیرہ احساسات کے اس علاقے میں زبیر صاحب نصوطن زیادہ اُبھر کر سامنے آتے ہیں مثلاً اس کو بھی ہجرت پسند آنے لگی ہے اس لیے شہر اپنا چھوڑ کر پھرتی ہے در چاندنی وفا نہ پیار نہ علکت نہ عشت کے چرچے تمہارا شہر تو انسانیت کا مقتل ہے انسانیت کے شہر کی وحشت کے شور میں گن ہو گئے ترانے بھی اب اندلیب کے دہشت، ستم اور یہ وحشی پن سب سزائیں ہیں بے زبانی کی یہ پل تھمسہ گیا ہے اور میں ہوں مسلسل ایک خلا ہے اور میں ہوں محبت کی دبر پر چل کے دیکھا میرا ہنک شتا ہے اور میں ہوں تضمیم نگاری کی روایت وضو عدم میں خاصی مقبول رہی ہے اس کا شمائے صلاح لفظی میں کیا جاتا ہے تضمیم کا پن بڑا نازوک اور لطیق ہوتا ہے اس مجموعے میں زیادہ زیادہ تضمین کی اشار بھی پائے جاتے ہیں جو امیر کسرو، میر، غالب اور سیز کی مشہور اشار کی تضمین کی گئی ہے مثلا ستارے، کروٹے، لمحے کے بھر کنوں کا شمار نہ پوچھو کیسے شب انتظار گذری ہے سنا ہے جب سے شب انم کی لذتیں ہیں عظیم تلاش میں ہے، سہر بار بار گذری ہے پاؤں سے گھولو کھولنے پر بھی لوگوں نے بدنام کیا دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا برز میں ان کی کہنا سکے کچھ سوکھے پیاسے میرے لب اتنا بتاتے کیوں سافی نے پیش نہ مجھ کو جام کیا رنجو علم کے بادل چھائے ماضی کی جب یاد آئی آنکھوں میں آنکھ میں آنسو بھر بھر آئے درد نے جب پہرام کیا زمینوں پلک کو وہ ساغر نہ جانے تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں میرے لیے تو پیا ہی جبنوں، پیا ہی دیپاک، پیا ہی تارا سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کارٹوں اندھیری رتیاں زبیرن صاحب کے ہاں سادگی اور صفائی بیان کے ساتھ اپنے روایتی مضامین کی طرف بھی خصوصی محلان نظر آتا ہے حسن و عشق کے باغ میں سراپا نگاری اور ہجر و رسال کے مضامین بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ موجود ہیں اس دن کے کچھ اشارت مثال یاد تو تلمیت کمال کرتا ہے عجیب ہجر ہے لمحے کو سال کرتا ہے کہنے کو یہ نگاہ میری دربدر گئی تصویر تیری آنکھوں سے دل میں اتر گئی دیوار ادھر غموش اداسی ہے ہر طرف وہ کیا گئے کہ لذت شامو سہر گئی یا شمس دیکھا نہ پھر قمر دیکھا تجھ کو جس نے بھی ایک نظر دیکھا بھار کر پھیک نہ دے وہ میری تحریر ہیں لٹ نہ جائے میرے ارمانوں کی جاگیر ہیں ایک نظر میں مجھے دیوان بنانے والے دل میں رخیوں نہ چھکا کر تیری تصویر ہیں دور ماضی تو پڑھو عشد کے دیوانوں کو روک پائی ہے بھلا قید کی زنجیریں وغیرہ وغیرہ نہ سادر ہے نہ میخانہ نہ دور جام ہے ساقی ہماری زندگی کی آخری یہ شام ہے ساقی مسلسل تشنگی بس تشنگی ہے اپنا مقدر مقدر ہے محبت کرنے والوں کا یہی انجام ہے ساقی اسی طرح اس مجموعے میں تنزیہ و مضاہیہ ناصر بھی نظر آتے ہیں مثلا عدالت اور منصف سب ہیں اس کے فقط ارزام ہی تو رہ گیا ہے نوازش کرم شکریہ مہربانی دعاؤں سے یہ چل رہی زندگانی ذرا سی نیکی پہ اتنے نازاں کے اجر مر جائے اس کا فوراں گناہ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ رب کو اس کی خبر نہ پہنچے انہیں سب بھائی بھائی کہہ رہے ہیں ہمیں چارہ بنایا جا رہا ہے اس شیل سے اسرار جامی صاحب یاد آ جاتے ہیں کہ کیا پتے کی بات کہہ دی جامی اسرار نے کیوں سمجھتے آ رہے ہیں لوگ بے چارہ ہمیں کوئی بھائی چارے کا یہ مطلب اب نہ ہونا چاہیے ہم تو ان کو بھائی سمجھیں اور وہ چارہ ہمیں اس طرح سے آپ کے ہاں محابرات کا استعمال چھوٹی بہر اور سہل ممتنے وغیرہ کا استعمال بھی ملتا ہے ہیرے موتی سے بھی مہنگا آنکھوں کا ہے پانی لکتو جینا تو دشوار ہوا ہے مرنے کی آسانی لکتو دل میں حرچل پیدا کردے مصرہ وہ لاسانی لکتو غرض یہ کہ زبین انسانی صاحب کا شمار ان شورہ میں کیا جا سکتا ہے جن کی غزلوں میں روایت اور جدت کا ایک خوشنگ انتظار ملتا ہے وہ روایت کے پاسدار بھی ہیں اور نئے مضامین کو بیعتنے کا صلیقہ بھی لانتے ہوئے شکریہ اگلے پروگرام کو آگے بڑھا کے ہوئے نوجوان نسل کے موسیقی